نمسکر دوستو میرا نام عجید اور سواغت ہے آپ کا عجید ٹیکنیکل ساہتہ چینل پہ تو آج ہم آپ کو اس ویڈیو میں ایمیل آئی ڈی کا پاسورڈ چینج کر کے دکھائیں گے اور ساتھ ہی یہ بتائیں گے کہ ایمیل آئی ڈی کا پاسورڈ چینج کیوں کرنا چاہیے اور اس کے فائدے کیا ہیں تو چلو سترک کرتے ہیں آج کا ویڈیو تو ایمیل آئی ڈی کا پاسورڈ چینج کیوں کرنا چاہیے ہے تو اس کے لئے آپ کو بتاتے ہیں email ای ڈی کا Phillips کور اس فرق کرنا چاہیے کیونکہ جب ہم email Kait ہم بنا رہے ہوتے ہیں تو شکتہ ہے اس رحمیر Powinraill بنا رہے ہوتے ہیں تو اس لجن میں اس سوئے وہ ایک میں میل آئی ڈی کوحافرت کریے میں bar akhir کر سکتا ہے تو اس وجائے سے ہم اپنی July بعد میں کرے اب آپ Punkte کس گزوں کی آئے۔ nabr nabr ہے تو ابھی اس کو بھی آسانی سے ہنکر پتا کر سکتے ہیں تو اس وجہ سے جب بھی آپ ایمیل آئیڈی کا پاسوارڈ بنائیں تو اس میں نمبر اور آلفہ ویٹ اور سیمبل تینوں کا پریو کرنا چاہیے تو ایسے پاسوارڈ کو اسٹران پاسوارڈ کہا جاتا ہے تو چلو سرو کرتے ہیں اور آپ کو دکھاتے ہیں کہ ایمیل آئیڈی کا پاسوارڈ کیسے چینڈ دکھاتے ہیں تو اس کے لیے سب سے پہلے آپ کو جانا پڑے گا جی میل ایپ پہ جی میل ایپ پہ جانے کے بعد آپ جائیں گے تھری ڈاٹ پہ تھری ڈاٹ پہ جانے کے بعد تھوڑا سا اسکلوڑ کرتے ہوئے نیچے جائیں گے سیٹنگ پہ سیٹنگ پہ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد ایسا کچھ انٹرفیس کھل کے آئے گا جس میں آپ کے موبائل کی جتنے ایمیل آئیڈی ہیں وہ سب یہاں پہ دکھائی دیں گے اور اگر آپ کو کسی اور ایمیل آئیڈ کا پاسوارڈ بتانا ہے تو آپ ایڈ اکاؤنٹ پہ جو ہے کی کلک کر کے ایمیل آئیڈ ڈال کر کے آپ اس کا پاسوارڈ چینج کر سکتے ہیں تو چلو ہم اب آپ کو دکھاتے ہیں ایمیل آئیڈ کا پاسوارڈ کیسے چینج کرتے ہیں تو ہم نے اس ایمیل آئیڈ کو کلک کیا اور اس کے بعد آ جائے گا اکاؤنٹ ایکاؤنٹ کو نیچے لکھا ہے مینج آور گوگل اکاؤنٹ اس پہ آپ کلک کریں گے کلک کرنے کے بعد کچھ ایسا انٹر پیچس کھول کے آئے گا تو اس میں آپ جائیں گے سیکرفریٹی پہ سیکرفریٹی پہ کلک کریں گے آٹا کرنے کے بعد ایسا انٹر پیچس کھولے گا اور ہم آپ لکھا ہوگا پاسوارڈ پہ کلک کریں گے کھیلک کرنے کے بعد تھوڑا سا سلسنiin لے گا ہوں سلس لینے اب مطلب جو آپ کا پہلا پاسورٹ ہے آپ اس کو یہاں پہ ریفائی کریں اگر آپ بیریفائی نہیں کریں گے تو آپ کا ایک آنٹ کھولے گا نہیں تو اور اس سے آپ اپنے پاسورٹ کو چینج نہیں کر پائیں گے یعنی آپ کو پاسورٹ کو چینج کرنے سے پہلے آپ کو اپنا پاسورٹ پتا ہونا چاہیے تو اہی آپ اپنا پاسورٹ چینج کر سکتے ہیں تو اس میں ہم اپنا پرانا پاسورٹ جو ہے کی انٹر کریں گے تاکہ ہم اپنے پاسورٹ کو بدل سکیں تو آپ بھی اس طریقے سے اپنے پاسورٹ کو اس میں ڈالیں گے اور ڈالنے کے بعد ہی آپ اپنا پاسورٹ چینج کر پائیں گے ڈالنے کے بعد آپ نیچٹ پہ کلک کریں گے کلک کریں گے اور تو پھر ایسا انٹر فیس کھول کے آئے گا تو یہاں پہ لکھا ہے مطبب نیو پاسورٹ ڈالنے کے لئے اور ساتھ میں یہ لکھا ہے کہ چینج آور پاسورٹ بھیل سائن اس سے مطبب یہ ہے پورے کا کہ آپ اگر آپ یہاں سے ایڈی کا پاسورٹ چینج کر دیں گے تو آپ کا کسی اور موبائل اگر آپ اس ایمیل سے جو ہے کہ کنیکٹ آئے تو وہ لگ آؤٹ ہو جائے گا تو اس وجہ سے پھر آپ کو وہاں بھی اس کو بدلنا پڑے گا تو آپ یہاں پر نیو پاسورٹ پہ جائیں گے اور نیو پاسورٹ پہ جانے کے بعد آپ اپنے پاسورٹ کو بدلیں گے آپ کو دکھاتے ہوئے بدل رہے ہیں تاکہ آپ کو پتا چلیں کہ کیا کیا ہم ڈال رہے ہیں اس میں ہم ٹھیک ہے تو اس طریقے سے آپ اپنے پاسورٹ کو آپ پھر سے ڈال کر کے اس میں بڑھل سکتے ہیں ہم ٹھیک اور ہم ٹھیک نمبر تو ہم ٹھیک نمبر ڈال دیا آپ نے پھر اس میں آپ جائے کی کچھ نمبر بھی ایڈ کر دو اور ساتھ ہی نمبر چانچہ تسپے کچھ سیمبلز کا پڑیو کرو تو اس کو تھوڑا سا بدلنا لوگوں کے لیے تھوڑا سا مشکل ہوتا ہے اتنا کرنے کے بعد آپ چاہے تو اس کو پھر سے نیچے ہوئی ڈال سکتے ہو یا پھر اس کو کونپی کر کے نیچے والے میں پیسٹ کر سکتے ہو اب آپ کا پاسورٹ چینج کرنے کے لیے آپ ready ہیں ابھی آپ اگر اس میں کچھ چینج کرنا چاہتے ہیں تو چینج کر سکتے ہیں نہیں تو پھر آپ کا یہ پاسورٹ آپ جائیں گے چینج پاسورٹ پر یہاں پہ آپ کلک کریں گے جیسے آپ کلک کریں گے یہاں پہ اوپر لکھیا جائے گا کہ پاسورٹ چینج سکسسفلی تو اس طریقے سے آپ اپنے ایمیل ایڈ کے پاسورٹ کو چینج کر سکتے ہیں تو اس کے فائدے یہ ہو سکتے ہیں مطبع اس کے فائدے یہ ہے کہ آپ اپنے پاسورٹ کو بدل دیں گے تو کوئی اور اس مطبع جیسے کسی اور کے پاس جس میں آپ پاسورٹ بنا رہے تھے تو ایمیل آئی ڈی بنا رہے تھے تو اگر کسی اور نے آپ کے پاسورٹ کو دیکھ رکھا ہے تو اس سے آپ جو ہے کہ بس سکتے ہیں کہ وہ کبھی بھی آپ کے پاسورٹ کو ڈال کر کے آپ کے ایمیل آئی ڈی کو نہیں کھول پائے گا تو اس سے یہ فائدہ ہوتا ہے تو کیسا رہا ہے ہمارا ویڈیو آپ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیں اور اپنے دوستوں میں شیئر کریں اور ہمارے ویڈیو کو جو ہے کہ لائک کریں اور جو بھی سمجھ جا ہو اگر آپ کو نہیں سمجھ جا ہو تو آپ کمنٹ باکس میں ضرور لیکھیں اور ویڈیو دیکھنے کے لئے اور چینل کو سسکرائب کرنے کے لئے آپ لوگوں کا دھنیوال پھر ملتے ہیں اگلے ویڈیو میں تب تب کے لئے نمشکار